نمشکار ہوتے چلے گئے تو اب اس میں پروفٹ جو ہے کم ہو گیا ایسے ہی میں نے ابھی دیکھا کہ ابھی یہ پروپر لوگوں کے پاس نہیں پہنچا ہے لوگ اس پر نہیں جڑے ہیں لیکن اگر آپ اس وزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں بہت سارے لوگ اٹریکٹ ہوں گے ابھی اس کی بھیڑ نہیں ہے تو یہ ہے فس اسپا کا وزنس فس اسپا کیا ہوتی ہے اس میں فس کے دورہ آپ جیسے فس ہوتی نیچرل طریقے سے آپ کے پیروں کو سک کرتی ہے ہے اس کے دانت نہیں ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پیروں کو سک کر کے ایک تھیرپی ہو جاتی ہے جس سے کئی ساری پرابلمز کئی ساری جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں تو میں ایک جگہ ویجٹ کیا میں نے تو دیکھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگ کو بتاؤں اور یہ بہت سستے میں انہوں نے کیا ہنڈرڈ روپیز لیے اور آپ بھی ایسے اپنی چھوٹی سی سوپ پہ کر سکتے ہو بس چیز یہ ہے کہ جنٹری اچھی ہونی چاہیے اس جگہے کی لوگ اچھے ہونے چاہیے لوگ پاس پیسے ہونے چاہیے تو وہ چیزیں آئیڈنٹی فائی کرو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جہاں سے گجرتے ہیں مہیلائے خاص کر جہاں سے زیادہ گجرتے ہیں وہ چیز کرو اس میں ہوتا کیا میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں دکھائی ہیں اسی لئے میں نے ویڈیو بنایا ان سے ویسے ریکویسٹ پہ کی بھائی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں ایسے سمجھا پانا مشکل تھا تو میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے پورے روم کو ملک ایک دس بائی دس کی دکان ہوگی دس بائی دس کی دکان اگر آپ کے پاس ہے تو انہوں نے گرین گراس ہر دیوال پہ لگائی ٹھیک ہے میں بہت کلیر سمجھا رہا ہوں گرین گراس لگائی اور ساتھ میں جو چھت ہے نا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیلیں لٹک رہی ہیں جو آرٹیفیسیل یہ بیلیں آتی ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بانس کا ایک سٹیکچر اوپر بنایا ہے اس کو بلیک کلر سے پرینٹ کر کے بیلیں لٹکا دی تو پورا نیچرل لک دینے کی کوشش کی گئی نیچے بھی ایسے ہی آرٹیفیسیل گرین گراس لگا دی گئی ہے پیچھے ایک بڑی سی سینری لگا دی گئی ہے جو فیس پاکی ہے تو فوراں میں یہ بہت کلچر چلنا ہے فوراں میں یہ بہت چلتا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہو پھر یہ کسی بھی ایکوئریم دیکھئے دو لمبی لمبی بینچ ہیں جس کے اوپر ریکشین کشن لگے ہوئے ہیں جس پہ آدمی بیٹھتا ہے اور دوسرے ایکوئریم میں پیر ڈالتا ہے تو جو ایکوئریم بنانے والے ہیں ان سے آپ ایسا ایکوئریم بنوا سکتے ہو ساتھ میں یہ کشن بنا سکتے ہو یہ مسکل سے بہت زیادہ بڑا مکھرچہ نہیں ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ اس کو پار ٹائم بھی کر سکتے ہو ایک لڑکہ آپ نے بیٹھا دیا اور سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے آپ کے موبائل پر بھی ایکسس کرے گا تو جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا بھائی آج بیس لوگوں نے ویجٹ کیا آج پچاس لوگوں نے ویجٹ کیا تو اس سے گناہ سو کر دیجئے اگر پچاس لوگوں نے ویجٹ کیا تو آپ کے بیس لوگوں نے ویجٹ کیا تو دوہزار پچاس لوگوں نے ویجٹ کیا تو پانچ جار روپے ہوتے ہیں تو اتنے روپے ہیں اور ایک لڑکہ رکھ دیجئے جو باہر ان کی صرف پیسے لیتا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ دیتا رہے ہیں ویلکم کرتا رہے ہیں لڑکہ ی لڑکی کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو اس ٹائپ سے یہ ایک بزنس ہے بہت ہی اچھا بزنس ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ایک سادان سی سوپ لینی ہے ایک مارکٹ میں لینی ہے جتنا پرچار کریں گے اتنا زیادہ پرافٹ ہوگا ہنڈر روپیز فیس رکھیں دھائی سو روپے فیس رکھیں تین سو روپے فیس رکھیں پچاس روپے فیس رکھیں جیسی آپ کے چھتر میں جنٹری ہے جیسے لوگ ہیں اس ٹائپ سے فیس رکھیں اس چیز کو کریے اور نہایت ہی فائدے مند بزنس مجھے لگتا ہے ہوگا کیونکہ آپ کی سرویس میں کمی نہیں ہوں کہ دیکھیں جب آپ ہاں سے کچھ کرتے ہیں یا جب مین لگاتے ہیں تو اس کا کبھی تھکا نہیں ہے یا وہ کبھی تھکا ہوا ہے تو سرویس میں ویرییشن آتا ہے کسی دن کسی کو بہت اچھا لگے گا کسی دن کسی کو نہیں اچھا لگتا ہے یہ کیا کر دیا اس نے من سے نہیں کیا یا بھیڑ زیادہ تھی تو نہیں کیا لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں جو نیچرل چیزیں ان سے بھیڑ سے مطلب نہیں اور یہ کیا کرتے ہیں فیفٹین منٹس کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ فیفٹین منٹس میں آپ کا ہو جائے جس نے سٹارٹ کیا آپ نے پیر ڈالا اس کے بعد سے فیفٹین منٹس میں جوڑا ہے ہنڈرڈ روپس لے لیا تو اس ٹائپ سے اگر آپ اور اب کیا ہے اب اس کو ایکسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں تو ایکسپینڈ میں آپ نے ایک اپنا یونیک سا نام رکھا جو بھی رام رکھنا چاہے اور اس کو کیا کیا پھر اس نام کو آپ نے ملٹیپل سہر کیونکہ آپ کو تو بیٹھنا نہیں آپ کو صرف کیمرہ لگانے اگر آپ چھوٹے ہیں اگر آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک لگائیے اور خود بیٹھ جائیے اور کام کیجئے پھر جب آپ آگے بڑھیں جب دھیرے دھیرے آپ کا اچھا اسپا چلنے لگے تب آپ کیا کیجئے دھیرے سے اپنے برانچز جو ہیں اپنی سہر میں کئی جگہ کھولیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے پھر آپ سمجھ بھی چکے ہوگے پھر کئی سہروں سے کئی مطلب سہروں میں کھولیے پھر بردیسوں میں ایسے کرتے کرتے آپ پورے پین انڈیا میں بھی اپنی برانچز کھول سکتے ہیں اس کی فرنچائزی بنا سکتے ہیں لوگوں کو فرنچائزی دے سکتے ہیں نہیں دیکھئے یہ کام ابھی سٹارٹنگ ہے آپ نے اپنے سہر میں بھی بہت کم دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے ایک دو نہیں تو زیادہ تر نہیں ہے تو آپ اس کام کو سٹارٹ کریے یہ کام آپ کے لئے بہت ہی بینیفیشیر ہونے والا ہے یہ آپ کو بہت پیسے کمان کے دے گا یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں اگر آپ نہیں جوب کر رہے ہیں تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں سب سے بڑی اور سب سے آسان چیز یہ ہے بڑھت دگنی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ ٹینسن نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی فکس سیرڈی جو آپ کے نیڈ فل کھرچے ہیں آپ کے بچوں کی پڑھائی ہے آپ کے کھرچے ہیں وائف کے کھرچے ہیں اور ایکس وائی جیٹ مہتر پیتا کی جو دوائیوں سارے کے سارے آپ کے جو نیڈی جس کھرچے کو آپ روک نہیں سکتے ہو وہ آپ کی سرویس سے پوری ہو جائے گی اور پھر جو ایکسٹر لگزیریس کھرچے ہیں جس کو آپ ایکسٹر میں کھرچا کرتے ہو جب آپ ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں تو آپ کی لائف بھی لگزیریس ہوتی ہے تو یہ جو بزنس ہے یہ بزنس آپ کو کسی سے فرنچائزی لینے کی جوت نہیں ہے اسی لیے میں نے آپ کو پورا موڈل دکھایا کہ کیسے کر سکتے ہیں پورا آئیڈیا دکھا دیا ہے کہ ایسے کر کے ایسے آپ کریں گے میں خود بیٹھ کے کس میں کیا ہوا ہوں تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں جو بھی جو بھی سودیائے ہیں اس کا use کرتا ہوں تو اس point of view سے نہیں کرتا کہ میں اس کا الند لے رہا ہوں میں اس point of view سے کرتا ہوں کہ میں آپ کو کیسے help کر سکتا ہوں میں آپ کے آگے کیسے بڑھا سکتا ہوں میرا دماغ ہر سمئے یہی چلتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسا دوں کہ آپ بہت اچھا کام کر سکو بہت آگے بڑھ سکو بہت پیسے کما سکو کیونکہ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھو گے تو پورا دیس آگے بڑھے گا تو یہ بہت زیادہ کوئی complicated چیزیں نہیں دکھی مجھے اس لیے میں نے آپ کو بتایا اس لیے آپ ایک آدھ بینر چھپوالو ایک آدھ پمپلیٹ چھپوالو باہر اپنے standing بینر لگا دو اور جتنے بھی پوری مارکٹ ہے اس میں آپ اپنے اپنی holdings لگا دو سہروں میں holdings لگا دو کیونکہ یہ جیدہ تر پرچار سے چلے گا آپ اسٹرگرام میں اس کا circulation کرا دو تو اس ٹائپ سے اگر آپ کروگے انفلینسر سے بات کر کے اس سے اپنے پرچار کرا لو تو اس ٹائپ سے بہت اچھا چلنا ہے کچھ نہیں ہے صرف آپ کو بیٹھ رہے اور ایک بار جو آیا نا وہ آپ کے میں ہر پندرہ بیس دن میں آئے گا کیونکہ اس کا آنند بہت اچھا ہے مجھا آتا ہے تو مجھا آتا ہے اس چیز کو کریے اور یہ بزنس آپ کے لئے بہت اچھا اپیوگی بزنس ہوگا ایک چیز اور کہیں کہ اگر آپ پار ٹائم کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا پار ٹائم بزنس کریں جس سے ایکسٹر ارنی ہو تو یہ آسان ہے کیوں کیونکہ آپ کو اس میں بیٹھنا نہیں کیونکہ آپ کو اس میں نویس نہیں لگتا ہے ان انویٹری نہیں لگ رہی کہ آپ کو کہیں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چھوڑا لے جائے گا کوئی انویٹری چھوڑا لے جائے گا اس میں کوئی انویٹری نہیں جتنی انویٹری سے فکس ہے مچھلیاں کوئی نہیں چھوڑا لے جائے گا نہ تو آپ کی دیوال سے کوئی گرین کلر کی گراس نوچ لے جائے گا سب کچھ اگدم فیس ہے فکس ہے ساتھ میں آپ دو تین کیمرے لگاتا جو کی مسکل سے دس ہزار روپے میں دس ہزار روپے میں چار کیمرے لگتے ہیں چاروں دیوالوں میں لگا دو اور کوئی بھی آپ کے مطلب فیس سپا میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی سب کچھ آپ اپنے ایزیلی دس ہزار میں آپ ایزیلی اپنے موبائل میں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا آپ اسٹریلیا میں ہو چاہے امریکہ میں ہو اپنی سوپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دس ہزار کا کرچہ ہو گیا ایک کریم آپ بنوالو چاروں اور جو گرین گراس دلی سے منگوالو لگا دو خود ہی پیسٹنگ کر دو اگر آپ کو پیسے کم ہیں تو آپ خود ہی پیسٹنگ کر دو اس ٹائپ سے اگر آپ کام کرو گے بہت آگے جاؤ گے بہت آگے بڑھو گے بس ایک چیز یاد رکھو اپنے جنون میں کمی نہ آنے دو اور ریلیکس مت ہو کبھی ریلیکس مت ہو ریلیکس کا مطلب آپ ریلیکس رہو لیکن اپنی بھونک کو کبھی مرنے نہ دو آگے بڑھنے کی تدپڑتا کو کبھی مرنے نہ دو کیونکہ جب تک ندیاں بہتی ہیں ان کا پانی کبھی نہیں ساتا جب وہ تالاب میں کھٹا ہوتے لگتا ہے نا تو پانی میں بدبو آنے لگتی ہے اس میں ویکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں لوگ اس پانی کو فیکنے کی سوچنے لگتے ہیں اس میں نہ آنے کی نہیں لیکن جو بہتا ہوا پانی ہے جو چلتا ہوا پانی اس میں لوگ نہ آتے بھی ہیں مجھا بھی لیتے ہیں فوٹو بھی کچھواتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنے دماغ میں سٹریم کرتے رہو گے آپ اپنے دماغ کو چلاتے رہو گے آپ اپنے دماغ کو رکنے نہیں دوگے تو آپ کا دماغ بھی بہت پیوری فائی ہوگا بہت اچھا رہے گا اور صرف ایسے ہی نہیں آئیں گے آپ کے اندر ایک نئی انرجی ہمیشہ رہے گی آپ ایک نئی دسا کی اور ہمیشہ سوچتے رہو گے ہاں ایک چیز اور کہہ رہا ہوں کی پلیس ویڈیو کو سیئر کرو لائک کرو اور اس وقت تک جرور پہنچاؤ جس کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ اس وقت تک یہ پہنچاتے ہو تو روجگار کے دان سے بڑا کوئی دان نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی کو کوئی ہمیشہ کہے گا کہ یار سر نے یہ والا ویڈیو مجھے بھیجاتا جس نے میری لائف بدل دی یہ والا ویڈیو مجھے انہوں نے بھیجاتا جس نے میری لائف بدل دی یار میں ان کا احسان جیون بر نہیں بول سکتا یہ جو سب دہنا یہ جو چیزیں ہیں پہلے آپ آقلن کر لو کہ ہاں یہ ویڈیو صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں یہ ویڈیو صحیح ہے تو ہر اس بندے تک بھیجو جس کو اس کی ضرورت ہے سبسکرائب بھی کر لو تاکہ اور بھی ویڈیوز آتے رہے ہیں آئیں گے وہ آپ دیکھتے رہو دیکھو گے تو اور لوگ کی مدد کر سکو گے یا اپنے سبدوں میں بول سکتے ہو کہ ایسا ایسا کر سکتے ہو بس اتنا ہی کہنا تھا اگلے ویڈیو تک اگلے بزنس آئیڈیا تک میں آپ سے بھیدہ چاہتا ہوں تب لگ کریں نمشکال